بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتی ہو اور اگلی بڑی خبر کا روح کرتے ہیں جمع کشمین میں بھی کل عید الزہا منائی جائے گی جمع کشمین میں عید کی تیاریاں زورو شورو سے جاری ہیں عید کے لیے ہر طرف بازار سچ گئے ہیں ادھر کئی دکانداروں کی شکایت ہیں کہ اس عید کے سیزن میں کاربار سب سے کم ہیں مہنگائی کا اثر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر بھی صاف نظر آ رہا ہے سری نگر میں درگاہ حضرت بل سمیت کئی دیگر مقامات پر نماز عید ادا کی جائے گی دیگر ازلہ میں بھی نماز عید کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کی جاری ہے عید الزہا سے پہلے امن امان کی برقراری کے لیے کشتوار شہر کے مختلف علاقوں میں فلاگ مارش کیا گیا ہے ایس ایس پی کشتوار خلیل پر سوال ایس پی کشتوار راجنر سنگھ سی او سی آر پی ایف سی آئی ایس ایف کے اہلکار فلاگ مارش میں حصہ لیا ایس ایس پی کشتوار خلیل نے کہا کہ عید الزہا کے موقع پر افوا پھیلانے والوں کو ان پر سخت کاروائی کرنے کا انتبا دیا انہوں نے امن امان کی برقراری کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل کی پولیس کی اوہر سے اور سبھی سیکیورٹی فورسز کی اوہر سے کشتوار کے جتنے بھی باسی ہیں سب کو ہماری فورسز ایف کی بہت بہت مبارک ہے جو بندوبست ہے وہ پبلک کے لیے تاکہ آسانی سے وہ نماز پڑھ سکیں اور ریفک ریگولیشن اچھے سے ہو سکیں اور ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا دیان دکھا جائے تو پبلک کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ایک ایک اکسرسائز کی گئی ہے اس میں ہمارے ساتھ سبھی فورسز ہے اور سفیشن سٹرنٹھ ہے ہمارے پاس اور کچھ ریزلٹس ہم نے الگ رکھے ہوئے سٹریٹیجک پوزیشنز پہ کہ اگر کہیں ایسی سٹویشن آرائز ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں منیمم فورس یوز کر کے لائن آرڈر مینٹین کرنا ہے تو ہم وہ پی آری کر رہے ہیں اور اس کا اب دی بریفنگ سیکشن شروع کریں گے جس میں کس کو کیا پرابلمز آئی کس فورس کے پاس کس رائٹ کنٹرول اکیپمنٹ کی کمی ہے تاکہ ہمارے پاس ایک دن ہے اور آگے پی جیسے یہاں سیکنڈ یونٹ سے موبیلائز کرنا ہم کروا پائیں تو دس اس بارٹ آف آور ڈریل ہار ایک بندوست سے پہلے ڈریل کی جاتی ہے اور سب لوگوں نے اپنے ایریا جانچ لیا ہے اور اپنا بڑی پیر اور اپنا کمانڈر کا پتا چل چکا اور میجسٹریٹ کا پتا چل چکا ہے اور اس وقت کی بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا دے کہ اخنور سے یہ خبر آ رہی ہے ٹیمپو حادثے میں چھے افراد زخمی بتایا جا رہی ہے چوکی چورہ روڈ کے علاقے چھوڑا ٹانڈر میں یہ حادثہ پیش آیا زخمیوں میں دو کی حالت نازد بتایا جا رہی ہے اور زخمیوں کو سب ڈسٹرک اسپتال ریفر کیا گیا ہے آپ کو یہ خبر اخنور سے بتایا جا رہی ہے جہاں پر ٹیمپو ایک حادثے کا شکار ہوا جس کے دوران چھے افراد زخمی بتایا جا رہی ہے چوکی چورہ روڈ کے علاقے چھوڑا ٹانڈر میں یہ حادثہ رونما ہوا ہے زخمیوں میں دو کی حالت نازد بتایا جا رہی ہے سب ڈسٹرک اسپتال کی ڈاکٹروں نے جی ایم سی زخمیوں کو ریفر کیا تو یہ بڑی خبر آپ کو اخنور سے اس وقت بتایا جا رہی ہے جہاں پر ایک ٹیمپو حادثے کا شکار ہوا اور اس حادثے کے دوران چھے افراد زخمی ہو چکے ہیں چوکی چورہ روڈ کے علاقے چورہ ٹانڈر میں یہ حادثہ رونما ہوا ہے زخمیوں میں دو کی حالت نازد بتایا جا رہی ہے اور وہ اس وقت زیر علاج ہے